بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین کو مال روڈ پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں اگر میرا کیمرومن آپ کو دکھا سکے تو بڑی تعداد یہاں پر خواتین کی ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک اور احتجاج بھی ہو رہا ہے اگر ہم نے ایک اینگل سے گھوم کے آپ کو دکھائیں تو یہاں پر مرد حضرات جو ہیں وہ احتجاج پر ہیں یعنی کہ مرد بھی اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں اور یہاں پر خواتین بھی اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں آئیے خواتین کے اس دھرنے کے حو انظر کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں آہ گزشتہ سال پچیس مارچ کے روز آہ ٹیم ٹوپ سوری نے انہی خواتین کو کور کیا تھا اور ان کے مطالبات کو ایوانے بالا تک پہنچایا تھا آئیے ذرا اس پرگرام کی چند جھلکیاں دیکھ لیتے ہیں اور ایک سال بعد نئی حکومت کے آہ آتے ہی یہ خواتین دوبارہ سے کیوں سڑکوں پر آگئی ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں پرانا پرگرام ذرا ملاحظہ فرمائیے کہاں سے آئیے آپ چند لکھانے وال سے اور اور آپ لڈی ہیلتھ پڑھ کریں کیا کرتے ہیں کیا کام ہے جوپ کیا ہے ہم پولیو بھی کرتی ہیں اور پہلے ہمیں جو ملتی تھی نا میڈیسان وہ ہم گھروں میں دیتی تھی۔ فیملی پلینک بھی بھی یہ سب اب ہمیں وہی فیملی پلینک مریجوں اور سینٹر پر لانے پڑتے ہیں آپ کہاں سے آئی ہیں میں کبیر والا سے جوب کیا ہے آپ کی ہاں جی کیا جوب کرتی ہیں کس چیز کس چیز میں سارے کامی ہمارے ہیں ڈینگی ورک ہمارا ہے پولیو ہمارا ہے ای پی آئی ہمارا ہے خسرا ہمارا ہے ڈلیوری ہماری ہے ٹوانٹی فور بے سیون ہمارا ہے دس چونتیس ہمارا ہے ہر وقت نیوٹی ہے جی جی کیسے ہم آلو نہیں ہے جس سبزی میں چاہے ہم لوگ پکا لیں اس طرح ہم لوگوں کوئی لیڈی ہیلتھ ورک کو سمجھا ہوں مہین لوگوں نہیں میزل ہم کرتے ہیں ڈینگی ہم کر مہدار کون ہے میں بی ایچیو پیجوہ لیسائی کس حالت کا ذمہ دار کون ہے یہی حکومت اور کون ہے حکومت ہماری ذمہ دار ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو حکومت کی وجہ سے ہی بیٹھے ہیں جی ہمیں ہمارے بقایا جات ہمارے وہاں پہ آدھا کریں ہمیں کوئی ضرورت نہیں سرکو پر آنے کی اپنا گھر اپنے بچے چھوڑ لیں کی ہم لوگ مجبور ہوگی یہاں پر آیا سونہ آزار پہ وہ بھی ایک تین تین ماہ کے بعد وہ بھی ملتی ہے اگر ملتی ہے تو ٹھیک ہے اس میں سے کٹوٹیا اس میں سیموں کے کارڈ ڈالنا اس میں میسیجز کرنا یہ چیزیں ہمارے سارے اس میں بقایا ہمارے پاس کیا بچتا ہے زیرو کوئی ساملہ آگے یہاں پہ اساملی حال میں مجبور کر دیا اس حکومت نے ہم اسی حکومت کے حامی بھی دیں اسی کو ووٹ بھی دیتے دیں لیکن اب ہمارے لئے کوئی مسئلہ ہم کوئی ووٹ کسی حکومت کو بھی نہیں دیں گے کوئی ہمارے حکومت کوئی کام نہیں کرتے خواجہ عمران نظیر صاحب سنیے ناظرین آئیے ان سے بات کرتے ہیں خوب نارے بازی ہو رہی ہیں جینا ہوگا مرنا ہوگا اور یہاں پر اس طرح کی نارے لگ رہے ہیں جو نارے لگوا رہے ہیں اور نائزرز ان سے ہم بات کر لیتے ہیں کافی نارے لگوایا ہیں آپ نے کیا پروگرام ہے یہ آپ تک بیٹھنا ہے ابھی کیونکہ آپ کے ساتھ مذاکرات بھی جاری ہیں ہم ہمارا پروگرام ہم پروگرام بنایے جاتے ہیں ہم پروگرام بنا کے آئے نہیں جب تک ہمارے مذاکرات نہیں مانے جائیں گے ایک دن ڈس دن ایک مہینہ ایک سال چاہے اس حکومت کے پانچ سال لگ جائیں ہم اپنے مطالبات کو منوائے بھی اتنا غصہ کیوں میں پتی سال ہو گئے ہیں پچھلی نون لیک ہے آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے دوزار اٹھارہ میں دنہ دیا تھا لولی پوپ دیکھ کے دو چار مطالبات ہمارے مان لئے گئے باقی کو رات کر دیا کون سے مطالبات تھے جو آپ کے مان لئے گئے تھے ہمارا بکایا جاتے وہ مان لئے گئے ہیں اور سروس ٹیکچر کا مکا گیا تھا اگر ہمارا سروس ٹیکچر بنا دیا گیا ہے تو اب تک ہماری سنیارٹی لسٹے کیوں نہیں بنائی گئی آپ کے دو مطالبات مانے گئے تھے ایک تو سروس ٹرکچر کا اور پے سکیل کا آپ سب یہاں پہ کونٹریک ملازمین ہیں اور جب اچھلے سال پچیس مارچ کے موقع پر آئی تھی لیڈی ہیلتھ ورکر آپ کو یاد ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام بھی کیا تھا آپ کے جو آواز سی وانے بالت تک بھی پہنچائی تھی تب آپ کے دو مطالبات مان لئے گئے تھے آپ لوگ اب یہ بتائیے کہ تب سے اب تک آپ کونٹریک ملازمین کے زمبرے میں ہیں سب میں یہ دیکھیں نا آپ کونٹریک ملازمین ہیں آپ میں سے کتنے لوگ پرمنینٹ ہیں کتنے کونٹریک بیس ہیں سارے پرمنینٹ لوگ ہیں لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں کمام ہو چکی ہیں لیڈی ہیلتھ ورکر اور لیڈی سپر ویڈر آپ لوگ کب کب کونٹریک بیس تھے اور کب پرمنینٹ ہوئے یہ ڈیٹ بتائیے دو ہزار پردرام دو ہزار بارہ میں دو ہزار بارہ سے آپ لوگ سب نے دو ہزار بارہ سے کیا ہے پچھلی سرویس ہماری اکاؤنٹ نہیں کر رہے اور جو مر رہی ہیں ورکر ان کو ہماری پچھلی سرویس کے مطابق کچھ نہیں دیا جا رہا کچھ بھی نہیں دیا جا رہا آپ کا پینشن نہیں دی جا رہی ہاں جی نہیں دی جا رہی اچھا جب لوگ آپ لوگ سوال سن لیجے سوال تو سن لیجے سوال میرا یہ ہے جب آپ لوگ ہائر ہوئے تھے آپ نے جن پیپرز پر سائن کیے تھے وہ تب آپ کو معلوم تھا کہ آپ کونٹریکٹ بیس ہیں آپ کے پاس جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو اللاؤنسز ہیں وہ نہیں ہوں گے آپ نے تب تو سائن کیے تھے نا پیپر جی پیٹھے تھے ہم نے اور تو پھر آپ لوگوں نے اب اب کیوں اپنے خلاف آواز اٹھائی ہے جب آپ سائن کر رہے تھے تب تب کیوں نہیں معلوم تھا کہ ہماری جو جوب سی ان کی نویت یہ تھی جب ہم لوگ اس فیلڈ میں آئے تھے نیشنل پروگرام میں آئے تھے تب ہم صرف نیشنل پروگرام اب اس میں آ کے نا ہمیں اپنے شعبے کا نام بول گیا ہے ہم صرف جوٹی ہمارا مشن تھا کہ ہم صرف دس گاروں کو وزٹ کریں اب جو ورکر ہے وہ پولیو کر رہی ہے ماوزا صرف انیس سو روپیاں مل رہا ہے ڈینگی سروے بلکل فری ہو رہا جبکہ تب تو ہماری یہ ڈیوٹی میں شامل نہیں تھی نا تب بہت زیادہ ہو گئی ڈیلیوری ہم لے کے جاتے ہیں ڈینگی ہم کرتے ہیں ڈیلیوری ہم ہوسپیٹر لے کے جاتے ہیں ہمارا کام آنڈلی لوگوں میں اویرنس پیدا کرنا تھا لوگوں کو موٹیویٹ کرنا تھا لیکن انہوں نے ہمارے اوپر سارے کام لاغو کر دی ہیں ڈیلیوریز ہم نے کروانی اینٹینیٹرز ہم نے کروانی فیملی پلانک کا کام ہم نے کروانا پولیوڈے ہم نے کرنا ڈینگی سروے ہم نے کرنا میزل ہم نے کرنا ایپی آئی کا کام ہم نے کرنا تقریبا یعنی ہیلتھ کے جتنے بھی کام ہے وہ سب ہم کر رہے ہیں وہ سب اچھا معاملہ یہاں پر جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس سوال سن لے کنٹے ہو گئی کیوں کہ سوال سن لے سوال یہ ہے کہ جب آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا جو آپ کا ہائرنگ پروسیس تھا اس میں آپ کی جور ڈسکریپشن کچھ اور تھی آپ سے کام کچھ اور کروایا گیا بہت زیادہ بہت زیادہ ہم نے پولیو کر رہے ہیں تین اس سے اور زیادہ کام مل گیا ہے ہماری جو سرویس ہے وہ چوبیس گھنٹے کر رہے ہیں ساملی پلانی کا کام کرنا اور جو تھا وہ لوگوں کو صحت کے بارے میں بتا لے اچھا آپ یہ بتائیے اب یہ بتائیے اب سوال اگلا سوال سن لیجے سوال اگلا سن لیجے نواز دور حکومت میں جب آپ نے دھڑنا دیا تھا یعنی گزشتہ سال دو ہزار اٹھارہ میں جب آپ نے دھڑنا دیا تھا اسی مال روڈ کے اوپر تب بھی تو آپ کے مطالبات مان لیے تھے آپ نے منوال لیے تھے مال لیے تھے آپ کے دو مطالبات مانے گئے تھے تب امال نہیں ہوا امال نہیں ہوا مانے گے نہیں مانے گے مطالبات امال ترامت نہیں ہوا نوٹیفکیشن دیا جالی حان جی ہماری سروس بک پر ٹھپیاں بھی نہیں لگائیے ہمارا سروس ٹیچر نہیں بنا ہم دوسرے ملازمین کی طرح اپنے حقوق چاہتے ہیں ہم آٹھ بجے سے لے کر دو بجے تک کام کریں گے چاہے ہمیں سولی چڑھا دیں ہم چار بجے تک پولیو کرتے ہیں اس کے بعد رات کو ہم ڈیلیوری کرواتے ہیں ہمارا کام تھا ہیلتھ ایڈیوکیشن ہیلتھ ایڈیوکیشن سے اٹھا کہ ہم پہ پانچ پروگرام تھوپ دیا گیا ہیں ڈیوٹریشن پروگرام ہم کر رہے ہیں فیملی پلیننگ ہم کر رہے ہیں ڈینگی ہم کر رہے ہیں پولیو ہم کر رہے ہیں اور محفظہ ہمیں بالکل نہیں مل رہا یعنی کہ انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں جو دھڑنا دیا تھا یہاں پر ان کے دو مطالبات منوانے کا کہا گیا تھا لیکن اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا تھا اب اب مجھے اب اب ایک منٹ اب اب یہ سوال سنیے میرا اب گزشتہ دور احکومت میں جس نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ چیف سیکٹری ہیلتھ تھے یا وزیر سہت تھے کس نے سیکٹری ہیلتھ تھے نام بتا نام کرنے پتا پہلے بھی آپ نے مال روڈ پر دھڑنا دیا تھا لہوریوں کو آپ لوگوں نے عذیت پہنچائی تھی ٹھیک ہے آپ کے دو مطالبات کے حق میں اور آپ کو ابھی تک نام نہیں پتا کس نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کو نام نہیں پتا میڈم سے پوچھے نا جو ہماری سپر فیدر ہے آپ ان سے پوچھے سیکٹری ہیلتھ علی جان سیکٹری ہیلتھ وزیر سہت کا اس میں کوئی تعلق نہیں تھا سیکٹری ہیلتھ ایدھر تلک تھا تو ہم آتے ہیں نا ایدھر ان کا تلک ہے ہمارا ہمارے سہت کا نام بتائیے پسلے والے وزیر سہتھ شباب شکریتے ہمارے حال کرنے کے بجائے آپ ہمیں بیک کی طرف لے جائے فلانا کو تھا اب ہم ریٹائر ہو گئے ہیں سلیئے میرے بات ہم ریٹائر ہو گئے ہیں ایکیس سال ہم نے ایکیس سال ہم نے سروس کی دو ہزار اٹھانا میں ہمیں ریٹائر کر دیا ہماری ایج ساٹھ سار ہونے پر ٹھیک ہے نہ ہماری ریٹائرمنٹ نہ ہماری پینشن ہم کس کے لیے ہم نے سب کچھ کیا اپنے ملہاپے کو سمارنے کے لیے چلیے ٹھیک ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بڑی دادات میں لیڈی ہیلتھ وورکرز بیچی ہیں یہ بچوں کو پولیو کی کترے پلانے سے لے کر ویکسینیشن اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو دور ٹو دور جا کر کیمپین کرنے والے کام ہیں وہ یہ ڈیوٹی سر انجام دیتی ہیں آئیے کچھ خواتین سے بات کرتے ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ اس احتجاج میں شرکت کیے اس جانب آپ دیکھیں کس طرح سے تمام سادو سامان کے ساتھ یہ لوگ آئے ہیں اور اپنے کمبل بھی لے کر آئے ہیں یہ دیکھئے اپنے کمبل تمام چیزیں یہاں پر لے کر آئے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں خصوصاً ان خواتین سے جن کے پاس بچے ہیں اسلام علیکم جی بچے بھی ساتھ لے کر آئے ہیں سادو سامان بھی ساتھ لے کر آئے ہیں کیا پلاننگ ہے جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے ہیں ہم اس وقت تک یہاں موجود ہیں بشاک آپ بتا سکتی ہیں آپ کے کام کیا ہے کام کی نویت کیا ہے آپ کام کیا کرتی ہیں ہمارے کام کی نویت بہت زیادہ ہے ٹارگٹس ہیں ہمارے فیملی پلانے کے ڈیلیوریز کے اور اس کے علاوہ ٹی بی کے ریفر ہو گئے وہ سارے ہماری ذمہ داری ہیں چوبیس گھنٹے کے ہماری ڈیوٹی ہے ہماری مرات ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور جو لوگ ریٹائرمنٹ تک پہنچ گئے گورنمنٹ کچھ بھی ایک رپیہ دیئے بغیر فارق کیے جا رہی ہے ہم نارسہ ہو گیا کام کرتے ہوئے ہم نائٹی ایٹ سے کام کریں نائٹی ایٹ سے آپ لیڈی ہیڈز ورکر ہیں کہاں کہاں گئی ہیں کیا ہم پین کرنے کے لیے کون کون سی جگہ پہ کام کرنے کے لیے گئی ہم ملتان سے میرے تعلق ہے ہم بیزیڈ یو ہو گیا ساتھ کے ایریے ہو گئے تو نواپور سنٹر ہو گیا جیسے جیسے ہماری جہاں ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں ہم لوگ وہاں کام کرتے ہیں کتنے لوگوں سے ابھی تک آپ نے بیماریوں کتنے لوگوں کو بیماریوں سے محفوظ کر لیا ابھی تک پولیو ہو گیا پولیو کو سارا کام ہماری ذمہ داری ہے ٹی بی ریفر ہے وہ بھی ہماری ذمہ دار دے فیملی پلانک ہو گیا ماں بچے کی صحت کا ہو گیا ویکسنیشن ہو گئی سارا یہ ہماری ڈیوٹیز میں شاہد کتنے ایک دن میں کتنے گھنٹے کام کرتی ہیں ہم تقریباً دو بجے تک ہماری ڈیوٹی ہے اس کے بعد جو ہے نا جن کی ڈیلیوریز ہیں وہ بے شک رات کے دو بجے ہو گئے تین بجے ہو گئے ہم بچوں کو ساس لے کے پوری پوری رات سٹر کھڑے رہتے ہیں چوبیس گھنٹے کی ہماری ڈیوٹی ہے ہاں جی چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کے پاس بچے ہیں بچے لے کر آئی ہیں اسلام علیکم میڈم اسلام علیکم میں یہ کہہ رہی ہوں بچے بھی ساتھ لے کر آئے ہیں کمبل بھی ساتھ لے کر آئے ہیں لگتا ہے بڑے احتجاس کی تیاری کر کے آئے ہیں یہ دیکھیں بیگ بڑے پڑے ہیں ہمارے ہم تین تین سوٹ لے کر آئے ہیں کھانے پینے کا سارا سمان لے کر آئے ہیں چولا ساتھ لے کر آئے ہیں یہ دیکھ لیں بیگ ہمارے چیک کر لیں تو کمبل بھی ساتھ لے کر آئے ہیں تو سارا چٹائیاں وگیرہ سب کچھ لے کر آئے ہیں ہمارے داس دن لگے پندرہ دن لگے ایک ماں لگے ہم ادھر رہنے کے لیے لیا ہے ساتھین ان کا بیگ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ وہ لیڈی ہیلٹھ ورکرز ہیں یہ جو بڑے بڑے بیگز ہیں اگر کیمرو من آپ کو دکھائیں یہ والے بیگز جو ہیں یہ ان کا سادو سالمان ہے سارا اس میں کیا کیا ہوتا ہے کٹ ہے یہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے جی کٹ ہے اس میں ہماری میڈیسن ہوتی ہے جو ہم نے وزٹ پہ جانا ہوتا ہے وہ ساتھ لے کر جاتی ہے تو ابھی تک کیا کیا کام کیے کون کون سے لوگوں کو ویکسینیشن دی آپ نے کون کون سی ویکسینیشن کے لیے آپ کام کرتے ہاں بتائیں یہ پہلے ہمارا تو جو اصلی پہچان تھی ہماری نیشنل پروگرام جو آئی آر ایم این سی وہ تو ہم سے چھینی لیا انہوں نے انہوں نے ہم پہ کیا تھی وہ اس کو ایکسپلین کریں ذرا کیا تھا ماں بچے کی صحت کے بارے میں ہم نے گرگر جا کے ساتھ آٹھ گروں کا ہمارا وزٹ ہوتا تھا وہ ہم نے کرنا ہوتا تھا لیکن وہ تو ہماری اصلی پہچان انہوں نے لے ہی لیا ہم سے واپس اب انہوں نے ٹونٹی فور پائے سیمن ہم پہ لاغو کر دیا ہے پانچ یہ کہتے ہیں ڈلیوریاں دیں چاہے زمین سے لائیں چاہے اسمان سے لائیں ہمیں ڈلیوریاں چاہیے یہ خدا ہے وہ ایڈیڈی کے مطابق بھی نہیں لیتے وہ کہتے ہیں ہمیں ٹارگٹ اچیف کرنا ہے ہمیں ٹارگٹ کے مطابق ڈلیوریاں دیں اس کے علاوہ وہ تین چار پیشنٹ فیملی یہ مانگتے ہیں کہ ان کی منصوبہ بندی کروائیں تین چار وہ مانگتے ہیں پانچ ڈلیوریاں مانگتے ہیں ڈینگی کا کام کرتے ہیں پولیوں کا ہم کام کرتے ہیں تین دن کا معافضہ دیتے ہیں انیس سو رپیہ لیکن یہ ہم سے آٹھ دن کام کرواتے ہیں کبھی کہتے ہیں آر سی ڈالیں کبھی کہتے ہیں آر وی ڈالیں دبارہ نشان لگائیں ہماری چیکنگ ہو رہی ہے یہ اتنی پیسے لیتے ہیں ہم سے انیس سو رپیہ صرف ہم کو دے ناظرین چھوٹے چھوٹے بچے اس احتجاج میں اپنی ماں کے ساتھ آئے ہیں یہ وہ خواتین ہیں جو کہ گھر گھر جا کے آپ کے بچوں کو ویکسینیشن دیتی ہیں اور آپ کے بچوں کو بیماریوں سے بچاتی ہیں ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کی ویکسینیشن ڈیٹ کیا ہے یعنی اس کے اگلے ڈوز کی کونسی تاریخ ہے یہ خود اس بات کا دھیان رکھتی ہیں اور گھر گھر جا کے ویکسینیشن کرواتی ہیں لیکن ان کے خود کے بچے آج یہ خلے آسمان کے نیچے ہیں اور یہ احتجاج میں شامل ہیں ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر لیڈی ہیلس ورکرز اسی طرح سے احتجاج پہ آئیں گی اور اپنے کام کا بائیکوٹ کر دیں گی تو معاشرے میں بہت بگاڑ پیدا ہوگا بیماریاں بہت زیادہ پھیلیں گی ویکسینیشن جو ہیں وہ اس طرح سے ممکن نہیں ہو پائے گی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بچے آئیے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں بچوں کو کیوں لے کر آئی ہیں آپ یہ ہماری مجبوری ہے پتہ ہے کہ ہم اتنی دور سے آئے ہیں اپنے پیٹ کے لیے جتنا ہم لوگ کام کرتے ہیں تو ہمیں نا کوئی مطلب ہے اس کا نا کوئی فیدہ نہیں کام کرنے کا ہماری پیہ بہت کم ہے بچوں کو نہ لے کے آتی ہیں کیوں مجبوری ہے کون پیچھے کون رکھتا ہے گھر میں نہیں ہے کوئی گھر میں نہیں ہے جب ویکسینیشن کرنے جاتی ہیں تو بچوں کو کہاں چھوڑ کے جاتی ہیں مزہری بات ہے ہمارا یہ مسئلہ تو ہے گھر میں کوئی نہ کوئی کسی آس پاس کے بندے کو بندہ سنبھال دیتا ہے دو تین دن کے لیے ادھار ہم نے آنا تھا تو وہ تو نہیں ہے سنبھال سکتے اس لیے ساتھ لے آئی ہیں دو بجے تک یا چار بجے تک تو ہزار اٹھارہ میں نواز کی حکومت تھی نواز لیگ کی حکومت تھی تب بھی آپ سڑکوں پہ تھی اب حکومت تبدیل ہوئی ہے دونوں حکومتوں میں آپ سڑکوں پر ہی ہیں کوئی فیدہ ہی نہیں لیکن اپنا حق جو ہے نا وہ مانگتے رہیں گے پچھلے سال جب آپ آئے تھے سڑکوں پہ پچیس مارچ کو آئے تھے بلکل ہم لوگ نے آپ کے ساتھ انٹرویو کیا تھا تو آپ کے تو دو مطالبات مانے گئے تھے پھر دوبارہ سے آپ احتجاج کی جو ہمیں بکایا نہیں وہ جو ہمیں بکایا تھا نا ہمارا وہ نا بہت ہمیں کام ملا تھا ایک یہ تھا اور سکیل جو ہے نا وہ ہمارا پانچوہ ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی نہیں ملا وہ مطالبہ کیا تھا تو پنچھر کا بھی جو مسئلہ ہے وہ بھی اگر ہمیں پنچھر نہیں ملنے تو ہم نے کہا کرنا ہے آپ کو یہ تمام مطالبات جو آپ کے ہیں وہ سب جائز ہیں بلکل جائز ہیں اچھا پھر یہ یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسوسییشن ہے اس میں اتنے زیادہ لوگ ہیں آپ چاہیں تو مال روڈ کو بلوک کریں اور پورا لاہور بلوک ہو جاتا ہے تو ہم جب بھی چاہیں احتجاج کر سکتے ہیں جو بھی چاہیں اپنا مطالبہ سامنے لاسکتے ہیں تو کیوں نہیں مانتے جائز ہونا چاہیے تب ہی مانیں گے جائز ہے نا آپ کو نہیں لگتا نہیں مجھے یہ لگ رہے کہ جب آپ ہائر ہوتے ہیں جب آپ باہر کر ایدھر آئے ہیں تو ہمارے جائز نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے جب آپ ہائر ہوتے ہیں تب آپ کونٹریکٹ بیس ہوتے ہیں لیکن کچھ ہی دن بعد آپ کہتے ہیں ہمیں پرمننٹ کیا جائے تو کرنا چاہیے چوبیس گھنٹے کی ہماری ڈیوٹی ہے ہم لوگوں نے ڈلیوری کرانی ہوتی ہے ویکسنیشن کرانی ہوتی ہے پولیو کرانا ہوتا ہے تو یہ دوسرے ملازمین جو ہیں وہ آٹھ گھنٹے کرتے ہیں ہماری چوبیس گھنٹے کیا ہمارا حق نہیں ہے ناظرین یہ ان کا کہنا ہے کہ جب ہم کونٹریکٹ پر ہیں اور ہم زیادہ کام کرتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں پرمننٹ کیا جائے اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہماری آواز بھی سنی جائے اور اگر ہمارے حق پر عمل درامت نہیں ہوگا تو ہم اسی طرح سے احتجاز کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد یہ معاملات آپ تک پہنچانے کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی